سبسکرائب کریں سید احسن آس چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لذتِ آشنائی وہ کیفیت ہے جسے لفظوں کے قفص میں عصیر کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ لطف کہا نہیں جاتا بلکہ میں حسوس کیا جاتا ہے اور وہی میں حسوس کر سکتا ہے جسے حاصل ہو جائے مجنون سہرہ سے گزر رہا تھا اس کی زبان پر لیلہ لیلہ کا ویڑت تھا ایک زاہید نماز میں مشکول تھے مجنون کے آگے سے گزر گیا زاہید نے مجنون کو جا پکڑا کہ تُو نے نمازی کے آگے سے گزر کر کتنا گناہ کیا مجنون نے کہا میں لیلہ کی یاد میں مست تھا مجھے احساس نہ رہا کہ کوئی نماز پر رہا ہے اور میں اس کے آگے سے گزر گیا جبکہ تُو خدا کی ذات کو یاد کرنے میں مشکول تھا اور تُو نے مجھے گزرتے دیکھ لیا زاہید شرمندہ اور نامراد لوٹایا دوستو جن کے جسم تو نماز کے حرکات اور سکنات میں مشکول ہوتے ہیں اور قلب و نظر کچھ اور کرنے میں مشکول ہوتے ہیں انہیں کبھی لذتِ آشنا یہ حاصل نہیں ہوتی کیونکہ تمام دوستیاں چھوڑ کر دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہو کر دنیا کی راہاتوں سے لا تعلق ہو کر دنیا کی محبتوں سے ناتا توڑ کر میں حبوب کے جلوہِ حسن میں گم ہو کر ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی دوستی میں کیا لذت ہے اس کے وصال میں کیا مزہ ہے اور اس کی ہجر و فراق میں ترپنے سے کیا راہت ملتی ہے کیا راہت ملتی ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی لذتِ آشنائی پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میسیج پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز روزانہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں جزاک اللہ خیر موسیقی